مسلمانوں کے لیے دنیا بھر میں زمین تنک پڑھنے لگی غازیب اسرائیلی حکومت مقبوضہ علاقوں سے فلسطینیوں کو بے دخل کرنے کا منصوبہ بنا لیا ہے انسانی حقوق کی تنظیم میں انکشاف کیا ہے کہ اسرائیلی شہریت کی حامل فلسطینیوں کو مکانات بنانے اور آبادی کی افضائش کے لیے زمین فراہم نہیں کی جا رہی جس سے اندازہ ہوتا ہے کہ اسرائیل اب فلسطینیوں کو مقبوضہ علاقوں سے بھی باہر کرنے کی منصوبہ بندی کر رہا ہے امریکہ کے انسانی حقوق گروپ ہیومن ڈائٹس واش کے مطابق اسرائیلی حکومت کی پولسیاں یہودی شہریوں کے حق میں ہیں اور انیس سو اٹالیس سے اب تک اسرائیل نے اپنے سرزمین پر نو سو سے زیادہ یہودی بستیاں بنانے کی اجازت دی ہے لیکن اس کے برقص اسرائیلی شہریت کے حامل فلسطینیوں کو انتہائی کم تعداد میں امارتوں کی تعمیر کی اجازت دی گئی ہے تنظیم کے مشرقہ بستا کے قائم مقام چیف ایک ایز اکٹیو ایرک گولڈ سٹین نے کہا ہے کہ فلسطینی گاؤں اور بستیوں کو انتہائی محدود کر دیا گیا ہے اور اسرائیلی پولیسیوں نے اب فلسطینیوں کو انتہائی گنجان آباد علاقوں تک محدود کر دیا ہے جس میں مزید تعمیر کی گنجائش نہ ہونے کے برابر ہے جبکہ اس کے برقص یہودیوں کو مستقل توسیع کی اجازت دی جا رہی ہے ہیمن ڈائٹس وارچ کے فلسطین اور اسرائیل کے ڈریکٹر عمر شاکر کے مطابق ناکیوں میں فلسطینی گاؤں بدون میں قائم امارتوں کو یہ کہہ کر گرانے کا حکم دیا گیا ہے کہ ان کے پاس امارتیں بنانے کا اجازت نامہ نہیں ہے جبکہ اسرائیل میں تعمیر ساٹھ سے ستر ہزار فلسطینیوں کے مکانات کو گرائے جانے کا خطرہ ہے